بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اپنے گھروں میں اپنے منی فیملیز کے ساتھ مزے میں ہوں گے اور آج ہمارے کیچن میں بہت ہی مزے کی سبزی بن رہی ہے آج ہم بنائیں گے عروی کی سبزی ٹھیک ہے آج ہم علو عروی کی سبزی بنائیں گے اس کے لیے میں نے آلو لے لیا ہے عروی لے لیا ہے پیاز لے لیا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہم اس کو بناتے کیسے ہیں بہت ہی مزے کی سبزی بنتی ہے یہ پین میں نے رکھ رہی ہے اس کے اندر میں نے آئل ڈال دیا ہے تاکہ یہ آئل اچھے سے گرم ہو جائے ٹھیک ہو گیا یہ ہم چیک کر لیتے ہیں آئل کافی اچھے سے گرم ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر اپنے آلو بھی اور جو عروی ہے اس کو دال لیتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے میں نے لمبائی میں کٹی ہوئی ہے کچھ لوگ گول گول کٹ کے بھی بناتے ہیں آپ کی مرضی آپ چاہے تو ان کو گول سلائسز میں کٹ لیں ٹھیک ہے اور چاہیں تو اس طرح سے لمبائی میں کٹ لیں ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کو فرائے کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بہت زیادہ فرائے نہیں کرنی ہے لائٹ سی فرائے کریں گے ہم ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسی کی بس فرائے کرنی ہے فرائے کر کے اور یہ میں نکال رہی ہوں ہو گیا اس کو ہم نکال لیں گے نکال کے پھر ہم اس کا مساءہ ریڈی کریں گے ٹھیک ہے وہی جو آئل جس کے اندر میں نے فرائے کیا تھا وہی آئل تھا ٹھیک ہے اس میں سے تھوڑا سا آئل میں نے رکھ لیا ہے almost half cup ٹھیک ہے باقی جو آئل تھا وہ میں نے سارا نکال کے سائٹ پہ کر دیا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے اندر میں نے ڈال دیا پیاز یہ میں نے one layer سائز کی پیاز لی تھی اس کو میں نے کٹ لیا ہے ہم ہلکا سا ساٹے کریں گے پیاز کو ٹھیک ہے اور اس کے اندر ڈالی ہوں ادھرک لیسن کا پیسٹ ٹھیک ہو گیا یہ بھی اس کو بھی اچھی طرح اس کے ساتھ ساٹے کر لیں گے بہت ہی مزے کی سبزی بنتی ہے اور بہت ہی جلدی سے بن جاتی ہے بہت ہی محنت کی بھی ضرورت نہیں بڑھتی ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں اس کو ہم اچھ سے فرائے کر لیتے ہیں فرائے کر کے اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے ل upsetting جیسے فرائے کرتے جائیں تاکہ مزز ہو گیا اور اب ہم اس کے اندر ڈالیے ہیں اس پائس worth یہ دیکھیں جی یہ میں نے لیا ہے ریڈ چیلی لیا ہے اور ساتھ میں ترمیرک لیا ہے یہ آپ اپنے سپائسیز یہ آپ اپنی مرضی سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ وہ زیادہ پسند ہے اگر آپ وہ کم پسند ہے اگر آپ وہ کم پسند ہے آپ کم دالیں یہ ٹوٹلی ٹوٹلی دپینڈ ہر بندے کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے کسی کی فیملی کسی کی فیملی کسی کی فیملی کھانے پسند کرتے ہیں یہ ٹھیک ہو گیا میں نے جتنے سپائسیز ڈالیں یہ مائلڈ تھے کیونکہ ہمارے گھر میں زیادہ سپائسی کھانے نہیں کھائے جاتے یہ دھوڑا سا میں نے پانی ایڈ کر دیا اس کے اندر ہاف کپ پانی ایڈ کر دیا جو مسالہ ہے یہ اچھے سے گل جائے ٹماٹر اور پیاز ہیں وہ اچھے سے گل کے سوفٹ سے ہو جائیں اور ہمارا مسالہ جو ہے بڑا زبردست سا ریڈی ہو جائے یہ دیکھیں یہ میں نے صرف تین سے چار منٹ میں اس کو کور کر کے رکھا ہے میڈیم فلیم رکھی ہے اس کو کور کر کے رکھا بہت اچھے سے ٹماٹر بھی گل گئے ہیں اور جو پیاز ہیں ہمارا وہ بھی گل گیا ہے اچھے سے ہمارا مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اس کے اندر اب ہم ایڈ کر لیں گے سبز مرچے ٹھیک ہے یہ میں نے پانچ شیر کٹی ہیں ٹھیک ہے میں ہاف ایڈ کر رہی ہوں میں نے ہاف یہاں پہ ایڈ کر دی ہیں مسالے کے اندر اس کو بھی ہم اچھے سے فرائے کر لیں گے تاکہ جو ہماری گرین چلیز ہیں ان کا اچھے سے فلیور مسالے کے اندر آجائے اس کے ساتھ ہی یہ آلو اور اروی جو ہم نے فرائے کی بھی تھی اس کو بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ ہاف دن ہو چکی ہے ہاف دن بھی نہیں سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ یہ دن ہو جاتی ہے جب ہم فرائے کر دیں آلو بھی اور اروی بھی ٹھیک ہو گیا اس لئے جب ہم اس کو مسالے کے اندر ایڈ کر کے ہلکا سا مسالے کے ساتھ فرائے کریں گے اس کے بعد اس کو پانچ منٹ آپ کور کر کے رکھ دیں لو فلیم پہ ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ میں نے سو کور کر کے رکھ دیا ہے لو فلیم پہ پانچ منٹ کے لئے پانچ منٹ کے بعد ہم اس کو اوپن کر لیں گے اور یہ بہت ہی مزے کی یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں میں نے اس کو اوپن کر لیا اور یہ بہت ہی مزے کی ہماری جو آلو اروی کی سبزی ہے یہ ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی مزے کی بندی ہے یہ دیکھیں میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم کر لیتے ہیں آج کی بات حضرت انسل رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ لیکن سے بہت خوش ہوتا ہے جو کھائیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں یا پانی کا گھونت پیئے اللہ تعالیٰ شکر ادا کریں اس لئے کہتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں ٹھیک ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتن زیادہ نعمتیں اطا کر ہیں کہ ہم ان کا شکر بلکل بھی ادا نہیں کر سکتے جتنی نعمتیں ہمیں دے گئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے فیر مانولا اور اگر آپ نے تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کارنڈی سبسکرائب کر لیں